سو ہائی ایوریون کیسے ہو آپ سبھی امید ہے آپ سب اچھے ہوگے اور اپنا دھیان رکھ رہے ہوگے اس لئے ویڈیو میں نے آپ سبھی کے ساتھ میں موٹو بلوگنگ سے جوڑا ویڈیو جو آپ سب کے ساتھ میں شیئر کیا تھا اس ویڈیو میں میں نے آپ سبھی کو یہ دکھایا تھا کہ کس طرح سے میں نے جو پرابلم تھا موٹو بلوگنگ کے دوران جو ویڈیو ہلنے کا پرابلم اس کو میں نے کیسے ٹک کیا اور کس طرح سے میں نے اس کو کیسے سیٹنگ کیا کیا میں نے اس میں کیا تبجہ کر کے میرا وہ پرابلم جو ہے وہ دور ہوا یہ میرے لئے ایک بڑا پرابلم تھا تو کیونکہ میں نے کئی بار اس کو ٹیسٹ کیا تھا رائیڈن کے سمیں جس کے قارن ویڈیو صحیح نہیں بن رہا تھا جس میں کافی ویڈیو ہل رہا تھا تو وہی چیز سے ریلیٹڈ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں آج کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اور اسپیشل ان لوگوں کے لئے یہ بہتر ہوگا یہ ویڈیو جن کے اپنا خود کا بھی جو چینل ہے انہوں نے بنایا ہے نیا نیا اور وہ بھی اس طرح کے اگر پرابلم فیس کر رہے ہیں ان کو بلوگنگ کے دوران جیسے کہ ویڈیو ہلنا یا اگر رائیڈنگ کے دوران کے علاوہ بھی اگر آپ ویڈیو بناتے ہو تو جو آپ کا ویڈیو ہلتا ہے جیسے سپوز آپ اس طرح سے سٹ لے کر کے آپ موائل شوٹ کر رہے ہو آپ اپنے چاروں طرف تو اس طرح کا جو موگمنٹ جو ہوتا ہے جو آپ کا ویڈیو جو ہلتا ہے اس کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہو یہ ویڈیو جن کا جو چینل ہے ان کے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ انسائٹ کے اندر میں بہت سارے جو چینل ہوتے ہیں وہ انسائٹ میں ہی بنتے ہیں جیسے کہ ٹیکنکل چینلز فائننسے جو رہا اور بہت سارے جو چینل ہی جو انسائٹ میں بنتے ہی نہیں گھر کے اندر لیکن بھلوگ ایک ایسا چینل ہے جس کو باہر نکل کر کے شوٹ کرنا پڑتا ہے اپنے ارد گرد بہت سارے الگ الگ پلیسز بجانا پڑتا ہے تو اس کنڈیشن میں ویڈیو کوالیٹی ویڈیو سیٹنگز اور ان کا ریکارڈنگ جو ریکارڈ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سب چیز کس طرح سے سیٹ کریں گے تاکہ ویڈیو کو نہ ہیلے کسی طرح کوئی پرابلم نہ ہو تاکہ ویڈیو ایک پرفیکٹ طریقے سے آئے اور کسی طرح کوئی دکت نہ ہو تو میں نے اپنے اس اب تک کے اس یوٹیوب کے جارنی میں میں نے بہت سارا چیز سکھا اور میں نے اس چیز کو صحیح کیا تو یہ چیز میرے لئے بڑا پرابلم تھا کہ رائیڈنگ کے سمیں ویڈیو کا ہیلنا تو اس چیز میں پریشان تھا تو میں نے اس چیز کو اپنے پچھلے ویڈیو میں میں نے صحیح کیا اور میں نے وہ کیا کیا میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ بھی اس پرابلم کو دور کر سکتے ہوں تو اس ویڈیو کو آپ لاز تک دیکھنا یہ آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو میرے پاس جو ہے یہ پوکو ایپ فور فائب جی ہے اور یہ ہمارا جو کیمرہ ہے اس کا چو سر میگا پکسل کیمرہ ہے تو میں اس کے کیمرے سے کافی سیٹسپائیڈ رہتا ہوں کافی اچھا پوکو ایپ فور کا تو اس میں جو ہے میں آپ کو ابھی وہی دکھاؤں گا بتانے والا ہوں کہ میں نے اس میں کیا کیا دراصل اس میں میں نے پہلے جو ہے میں ویڈیو موڈ پر شروع کرتا تھا لیکن کچھلا ویڈیو ہے میں نے اس کو پرو موڈ پر سیٹ کیا تھا اپنے اس رائیڈنگ قسم ہے اپنے اس جو پولڈر تھا اس پر تو ہے تو دونوں ہی ویڈیو اس میں ویڈیو بھی ہے اور پرو اپشن ہے وہ بھی ویڈیو ہے لیکن اس میں پرو م reunion کیا ہوتا ہے آپ کو view کا فرق دیکھے گا تو جو آپ میرے پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وائیڈ ہے اگل سیٹ کرنے کا ایک تو اپشن ہوتا ہے اور اس میں ایک لک کرنے کا سسٹم ہوتا ہے یعنی کہ آپ وائیڈ انگل سیٹ کر کے اس کو لک کر سکتے ہو لک کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویڈیو ہلے گا نہیں اور وہ صحیح طریقے سے آپ کا جو ہے وہ شوٹ کرے گا کسی طرح کوئی دکھت نہیں ہوگا مطلب جو ایک پر فیٹ طریقے سے جو آپ پہ ایک بہترین کیامرا جیسے گو پرو یہ سب سے آپ ریکارڈ کرتے ہو کچھ اس طرح آپ کو یہ فیل دے گا تو میں نے وہی چیز دیکھا ڈیفرنس تو موبائل کا جو یہ سیٹنس ہے ان کا کچھ بہترین طریقے سے میں ابھی جو ہے اس کو صحیح سے دھیرے دھیرے میں اس کو استعمال کر پا رہا ہوں کیونکہ جب تک آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتا ہے آپ سیکھنے کیا کہ غلطی کہاں ہو رہا ہے تو وہی چیز میں نے اس کو اڈاپٹ کیا اس سے سیکھا کہ کچھ تو غلطی ہو رہا ہے کیونکہ میں باقیوں کا بھی دیکھتا تھا تو میں یہی سوچتا تھا کہ ان کا ویڈیو کیوں ہی نہیں ہلڈا میرا ویڈیو ہلڈا تو اس کا میں نے کارن ڈھونڈا تو جا کر کے مجھے پتا چلا کہ مجھے یہاں پرابلم ہو رہا ہے تو میں نے جیسے میں ابھی شوٹ کر رہا ہوں یہ تو میں فرنٹ کیمرہ سے اپنے شوٹ کر رہا ہوں لیکن مین کیمرہ جب میں ریکوڈ کرتا ہوں تو مین کیمرہ میں ہی ریئر کیمرہ میں یوز کرنے کے لیے ہی آپشن آتا ہے وہاں پرو آپشن تو اگر آپ کے پاس بھی اگر موبائل ہے تو آپ اس کو پرو پر سیلک کر کر کے اس میں آپ کو سیٹنگ میں آپ کو اوپر نہیں مل جائے گا آپشن اور اس میں جا کر کے آپ کو وائیڈ انگل پر سیٹ کر کے اس کو لک کر دینا ہوگا تو جیسے میں نے ابھی بھی اس کو لک کیا ہوا ہے سیل فی بھی میں نے اپنے فرنٹ کیمرہ میں ہی تو اسی طرح سے آپ کو مین میں بھی ہوگا آپ کو پرو آپشن میں تو آپ اس میں جا کر کے آپ اس کو سیلک کر سکتے ہیں تو یہ کچھ میں نے جو ہے سب سے بڑا چینگن کیا تو مجھے کافی امپروڈمنٹ دیکھ رہا ہے جب سے میں نے اس آپشن کو سیلک کر کے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو پہلے سے میرے بھی جو ویڈیو ہے وہ کافی اچھی اور بہتر ہو گئی ہے تو امید ہے کہ آپ سب کو بھی یہ کافی فائدہ مند ہوگا آپ سب کی لئے بھی تو آپ جب بھی اگر کوئی ویڈیو کا شوٹ کرتے ہو تو اگر آپ کے پاس پرو اپشن ہے اور وائیڈ انگل ہے تو آپ اس کا ضرور یوز کریں آپ کے ویڈیو کافی اچھے بنیں گے اگر آپ کا بلوگ چینل ہے تو تو جن کے بھی ابھی اگر جو اسٹارٹ کیے ہیں ابھی ابھی ایک سروعات ہی ہے تو ان کے لئے یہ اپشنز کافی بہتر ہی ہوگا کافی یوسکول ہوگا اگر آپ کا کوئی اور بھی اگر موبائل ہے تو آپ کو اس میں بھی وائیڈ انگل کا تو ضرور اپشن ملے گا اور پرو کا بھی اپشن جب بھی ملنا چاہیے کیونکہ اب لگ بھگ ہے سب ہی اس مووائل جو ہے سمارٹ فون ہے سب میں آپ کو یہ دیا جا رہا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لئے کافی ہیلپل ہوگا اور آپ سب کو کافی اچھا لگے گا اور آپ سب کے جو جن بھائیوں کا جو ابھی نیو چینل ہے ان سب کے لئے بھی کافی ہیلپل سابیت ہوگا تو امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کرنا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دمانا تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ سب کے پہنچ سکتے ملتے اگلے ایک نئے ویڈیو میں آج کے لئے اتنا ہی گوڈ بائی جائے ہن خدا پیز